اسلام میں تین جہانوں یعنی ایک جہان ہم موجود ہیں اور ایک عالم برزخ آخرت اور عالم برزخ کو قبر کے ساتھ منسلی کرتے ہیں مگر وہ تو جہان ہی اور ہے اس کے متعلق ذرا وزاعت فرما دیں جویدہ عامدی صاحب نے اس کی وزاعت فرمائی ہے لیکن وہ حدیث پر بحث کرتے ہیں حدیثوں کو تو چھوڑ دیں نہیں میں نے تو دس قرآن سے آیات پیش کی ہیں میرے بھائی آج سے دس سال پہلے میری اس پر ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ ون سیونٹین اے عذاب قبر سے متعلق دس آیات اور ون سیونٹین بی عذاب قبر سے متعلق سترہ سہیو لسنادہ حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اس میں وہ میں نے دونوں کو علاقی اس لیے کیا تھا کہ اگر کسی کو حدیث سے کوئی چیڑ ہے تو وہ پہلے والا لیکچر دیکھ لیں اس میں میں نے قرآن سے مقدمہ کلیر کیا ہے مقدمہ یہ ہے کہ قرآن برزخ جو ہے نا انسین بیریئر کو کہتا ہے اور قبر برزخ میں داخل ہے اس کی ورہ یہ ہے مرنے سے لے کے آخرت کے دن تک برزخ ہے اب یہ کہنا کہ آخرت میں عذاب ہوگا چونکہ حساب و کتاب آخرت میں ہے تو یہ اصول بھی میں نے ان کا قرآن سے توڑ دیا ہے قرآن میں تو عذاب کی چار قسطیں بیان ہوئی ہیں نمبر ون دنیا کی زندگی میں سورہ سجدہ میں کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ آخرت کے پوائنٹ آویو سے تم اللہ کی طرف پلٹاؤ نمبر دو جو صورت الانام میں باقی صورتوں میں آیا ہے کہ جو گناہ گار ہے ان کی موت کے وقت ان کے چہن اور پیٹھوں کے اوپر توڑے مارتے ہیں فرشتے اب یہ آخرت کا دن تو قائم نہیں ہوا تو ان کا حساب کتاب تو ہوئے نہیں عذاب یہیں شروع ہو گیا اور تیسری قسط وہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور چوتھی قسط جس کو سارے مانتے ہیں وہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہے یہ جو تیسری قسط ہے نا کہ فیرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ بھی آخرت قائم نہیں ہوئی اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے عذاب قبر کا جو چپٹر بند ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ یہ آیت ثبوت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے قبر اس لیے بولا جاتا ہے کہ عمومی بات ہے قرآن میں نہیں آیا انسان مرتا اور اسے قبر ملتی ہے تو کیسا روگو قبر ملتی ہے تو قرآن جھوٹا ہو گیا کہا نعوذ باللہ نہیں عموماً قبر ملتی ہے وہ قبر مچھلی کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے سمندر کی گرائی بھی ہو سکتی ہے زمین میں راہ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے ائر کریش میں راہ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے یہ ساری قبریں ہی ہیں اس لیے اس کو کم مائنڈ آپ برزخ قید ہے تو اس کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ غامدی صاحب کو یا مجھے چھوڑیں قرآن سنت کے دلائل کی بات کیا کریں وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں